بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شابان جسے شب برات کہتے ہیں اس دن حلوہ بنایا جاتا ہے حلوہ پکایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا یہ واجب ہے ضروری ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے شب برات میں حلوہ پکانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اور دوسری بات کیوں پکایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے میں انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں گا وضاحت کروں گا انشاءاللہ میری بات آپ یقینا سمجھ پائیں گے اگر بغض عداوت اور دشمنی کا چسمہ اتار کر صرف اصلاح کی نیت سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو حضرات حلوہ بناتے ہیں پکاتے ہیں شب برات میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ غزو اہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہو گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے حلوہ نوش فرمایا تھا حلوہ کھایا تھا اور یہ شابان کے مہینہ تھا اور پندرہ شابان ہے اسی لیے جو ہے شب برات کا دن تھا ہم بھی اسی لیے آپ علیہ السلام کی اتباہ میں آپ علیہ السلام کے کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت اسی مہینے میں یعنی شب برات میں پندرہ شعبانے میں ہوئی ہے اسی لئے ہم عیسال سواب کے لئے یہ فاتحہ دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جہاں تک آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی بات ہے غزو اہد میں یہ تو ہم مانتے ہیں یہ تو تسلیم ہے یہ تو ثابت ہے صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن غزو اہد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حلوہ کھایا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا پھر آپ نے حلوہ کھایا یاد رکھیں حلوہ کھانے کی نفی کر رہا ہوں دندان مبارک کا شہید ہونے کی نہیں کیونکہ دندان مبارک کا شہید ہونے کی بات میں بھی مانتا ہوں لیکن حلوہ کھانے کی بات یہ میں نہیں مان سکتا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ افوا ہے یہ عوام میں مشہور کر دیا گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب دوسری بات غزو اہد یہ پیش کب آیا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ جو کہتے ہیں غزو اہد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوا تھا آپ نے حلوہ کھایا تھا ارے غزو اہد کب ہوئی یہ غزوہ یہ لڑائی یہ جنگ کب ہوئی کیا شابان میں ہوئی تھی شبہ برات میں ہوئی تھی نہیں آپ کھول کر دیکھیں آپ کو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں یہ شووال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا یہ لڑائی یہ جنگ شووال کے مہینے میں ہوئی ہے شبہ برات میں نہیں شبہ برات میں نہیں پندرہ شابان میں نہیں یعنی شابان کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا شبے برات شوال کے مہینے میں آتا ہے آپ بتائیں نہیں یہ تو شابان کے مہینے میں آتا ہے شوال کے مہینے میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ جو غزو احد ہے جس لڑائی میں آپ علیہ السلام کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا یہ تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا شابان کے مہینے میں نہیں دیکھئے تین ہجری میں یہ غزوِ عہد پیش آیا تھا اور اس میں جو ہے شوال کے مہینے میں ہوا تھا اب کھول کر دیکھئے گا فتح الباری میں جل نمبر سات صفہ نمبر تین سو سیتالیس پہ سیرت ابن حشام میں جل نمبر دو صفہ نمبر ساٹھ پہ سیرت النبی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چودہ پہ رحمت اللی العالمین میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو نوازی پہ البدایہ ون نہایہ میں جل نمبر چار صفہ نمبر تیرہ پہ طبقات ابن سعید میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اناچاس پہ سیرت مصطفیٰ میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو بچاسی کھول کر دیکھیں اس کے علاوہ تاریخ کی کتاب کھول کر دیکھیں یہ غزوِ عہد تین ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا لہٰذا یہ دلیل پکڑنا کہ غزوِ عہد میں آپ علیہ السلام کا جو ہے دندان مبارک شہید ہوا تھا اور یہ شبِ برات میں ہوا تھا آپ نے حلوہ کھایا تھا اسی لئے ہم کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے یہ غدلیل یہ جھوٹ ہے بلکہ غزوِ عہد میں جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے شریک ہوئے تھے وہ شوال کا مہینہ تھا شعبان کا مہینہ نہیں تھا دوسری بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصالِ ثواب کی جہاں تک بات ہے شہید ہونے کی بات ہے یہ بھی حضرت حمزہ کی شہادت اسی عہد کے میدان میں خود میں آپ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے لہٰذا یہ بھی دلیل تمہاری غلط نکلی کہ شبِ برات کا نام لے کر یہ غلط چیز یہ غلط رسم یہ غلط رسوم شریعت میں نئی بات داخل کرنے کے لئے جو تم سہارا لے رہے ہو جو تم دھوکہ دے رہے ہو عوام کو تاکہ عوام تمہاری بات سمجھ کر اس کے رسول میں حبِ رسول میں پڑھ کر تمہاری بات مان کر اس بیدات کو اپنا لے اور شبِ برات میں جو ہے حلوہ پکانا شروع کر دے یہ ہو چل نہیں سکتا یہ بات تمہاری چل نہیں سکتی کیوں کیونکہ تمہاری بات کا جو صحیح مطلب ہے اور تمہاری حقیقت کھولنے کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری دروگ گوئی تمہارا جھوٹ چل نہیں سکتا اسی لئے یہ دھوکہ دینا بند کر دیجئے یہ دونوں دلیل تمہاری غلط ہے اور جہاں تک عیسیٰ علیہ سواب کی بات ہے فاتحہ دینے کی بات ہے عیسیٰ علیہ سواب تم جب چاہوگے تب کرو کون تمہیں منع کر رہا ہے لیکن پندرہ شابان کو کیوں مقرر کر رہے ہو وہ بھی حلوہ پکانے سے مقرر کر رہے ہو تاجب کی بات ہے اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں اگر اتنا تمہیں شوق ہے کہ تم جو ہے آپ علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور اسی لئے ہم جو ہے حلوہ پکا کے کھاتے ہیں تو ایک کام کرو نا آج سے جب شبے برات آئے تم بھی اپنے دانت توڑنا شروع کر دو تم بھی اپنے دانت کو توڑو پھر اس کے بعد حلوہ کھاؤ کیوں نہیں کیونکہ اتنا اتنی محبت ہے نا اتنا جو ہے تم عوام کو جو ہے کہنا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو کہ ہم جو ہے آپ علیہ السلام کی اتباہ میں ایسا کر رہے ہیں تو دانت توڑ کر کھاؤ نا یہ تو اس سے بڑھ کے اتباہ اور کیا ہو سکتا ہے اور ایک چیز یہاں یاد رکھیں جہاں تک حلوہ کھانے کی بات ہے شریعت میں اگر وہ صحیح چیز سے پاک چیز سے بلکل حلال مال سے وہ حلوہ بنایا گیا ہے پکایا گیا ہے تو یہ تو جب چاہیں گے تب پکا سکتے ہیں حلوہ جب چاہیں گے تب کھا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے اشکال یہاں پر ہے کہ تم نے شب برات میں حلوہ پکانا جو متین کیا ہے کس دلیل سے کس وجہ سے تم شریعت میں نئی بات داخل کر رہے ہو اور شریعت میں نئی بات داخل کرنا بدعت ہے اور بدعت ایسی چیز ہے کہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات آپ تک پہنچائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کریں یاد رکھیں شب برات میں پندرہ شابان میں حلوہ بنانا حلوہ پکانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ من گھڑکت ہے اس سے بچا کریں نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے نہ یہ مستعب ہے نہ یہ شریعت کا حکم ہے نہ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ نہ ساما کا طریقہ ہے بلکہ یہ تو وہ حضرات جو دھوکہ دے رہے ہیں شریعت کا نام لے کر نئی نئی بات شریعت میں داخل کر رہے ہیں ان کی بات ہے ہمیں تو اللہ کے رسول اور آپ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے تمہاری نئی باتوں پہ چلنے کا حکم نہیں ہے اسی لئے ہم حلوہ نہیں بناتے ہیں شب برات میں حلوہ کھانے کی جب ہاں ہماری مرضی ہوگی ہم جب چاہیں گے تب بنا کے کھا سکتے ہیں تمہاری طرح کسی دین کسی تاریخ کو شب برات کو متین کر کے شریعت میں نئی بات داخل کرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں